بسم اللہ الرحمن الرحیم بسار بریکس کے مزدر ناظرین السلام علیکم آپ کی خدمت میں تیب اجاز ایک نئی خبر کے ساتھ حاضر ہے آج آپ کے ساتھ ہم خمت پجاب کی طرف سے 26 نومبر 2019 کو ایک نوٹفکیشن جاری کیا گیا ہے اس نوٹفکیشن کی تفصیلات شیئر کرنے جا رہے ہیں کہ اس نوٹفکیشن میں حکومت پجاب کی طرف سے بٹوں کے متعلق کیا حکم جاری کیا گیا ہے ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام معزز ناظرین سے التماس ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو بٹوں کے متعلق تازہ ترین انفرمیشن اور خبریں مل سکیں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ جیسے ہی آپ کو ویڈیو اپلوڈ کرے تو فوراں آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل سکے یہ بالکل فری ہے تو معزز ناظرین آئیے چلتے ہیں آپ کو اس خبر کی تفصیلات سے اگاہ کرتے ہیں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے برائی میربانی آپ ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اس کے علاوہ اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کومنٹ کے سیکشن میں اپنی رائے کا بھی ذار کر سکتے ہیں 26 نومبر 2019 کو خومتے پجاب کی طرف سے ایک نوٹفکیشن جاری کیا گیا ہے جس میں میکمہ انوائرمنٹ کو خوم جاری کیا گیا ہے کہ وہ پجاب پولیس ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر پانچ اضلاع میں خصوصی طور پر 26 نومبر سے 20 سسمبر تک دھوان پیدا کرنی والی فیکٹریوں کو سکتی کے ساتھ بند کروائے نوٹفکیشن کی تصویر آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہی ہوگی پانچ اضلاع میں لاہور، شیخ پورا، کسور، فیصلہ آباد اور کجرہ والا کے اضلاع شامل ہیں اگر آپ کو نوٹفکیشن کی مکمل تصویر دیکھنا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ www.psalbricksfactory ویزٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارا فیس بک پیج بھی خبروں کے لیے ویزٹ کر سکتے ہیں آپ کو کمت پجاب کا یہ اقدام کیسا لگا اس کے متعلق کومیٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ملتے ہیں ایک نئی خبر کے ساتھ اور کسی نئی انفرمیشن کے ساتھ شکریہ بھٹا کے متعلق مزید خبریں اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.psalbricksfactory اور فیس بک پیج بسار برک فیکٹری بھی ویزٹ کر سکتے ہیں بسار برک دیکھنے کے شکریہ اللہ حافظ